کافی پلایا ہے اور یہ بچوں کے لئے صحت مند بھی ہوتا ہے بچوں کے لئے ہیلڈی ہوتا ہے مینی پیزے کھائے تھے ٹی کے ساتھ جی اتنے مزے کے لگے تھے مجھے اتنے ٹیسٹی لگے تھے کہ میں نے ان سے ریسیپی پوچھی اور میں بھی فرس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں اور یقین کیجئے ساتھ ساتھ میں نے ٹیسٹ کیے یہ پیزا سوس عدیر صاحب کی کال آئی ہے عدیر صاحب نے آن لائن آرڈر کیا ہے اسلام علیکم میری ساری سونی سونی یوٹیو فیملی کیسی ہے الحمدللہ ہم لوگ بھی ہیں ٹیک ٹاک اور آپ لوگ بھی ہوں گے ٹیک ٹاک اللہ اللہ سب کو ایسے اپنے گھروں میں ہستا بستا مسکراتا خوش عرباد رکھے آمین اچھا جی ہماری جو ہے میٹی میٹیز دوپیر ہو چکی ہے اور بچوں کا ناشتہ واشتہ ہو چکے میں نے بھی کر لیا الحمدللہ آج تمہیں میچ ہو رہی ہوں بالکل دوروں کے ساتھ کر کے اچھا جی میرا موسٹ فیوریٹ جو ہے نا ایک سکن کلر ہے میرا اور یہ براؤن چوکلٹ کلر بھی میرا فیوریٹ ہے اور اس میں جو یہ آرہا ہے لائٹ براؤن شیڈ وہ بھی میرا فیوریٹ ہے دارک میں بھی میرا فیوریٹ ہے یعنی یہ جو ڈریس میں نے پہناوا ہے یہ میرا بہت ہی فیوریٹ ہے یہ میں نے کٹ پیس لیا تھا دس ریال کا اور میں نے پاکستان جا کے سلوایا تھا اس کو اور فروک والے سٹائل سے یہ دیکھئے جی اس طرح سے میں نے فروک والا یہ لیس ویس جو ہے نا لگوائی تھی ٹیلر نے لگا کے دی تھی اور یہ جو سٹائل ہے اس کے فروک کا یہ میں نے انڈین سٹائل دیکھا تھا موڈل نے پہناوا تھا تو بس میں پک لے کے چلی گئی ٹیلر کے پاس جیسے کہ پاکستان کے بھئی مانڈرپول ہے ماسٹر ہے ٹیلر انہوں نے تصویر دیکھتے ہی مجھے سیم ٹو سیم بنا کے جی دے دیا بس اچھے جی میں جیسے کہ کچن سے شروعات کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا بھی لوگ بھی شروع کر دوں اور کچن میں میں کرنے کیا جا رہی تھی کچن میں میں یہ کرنے جا رہی تھی کہ میں نے احمد صاحب کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا ساغون دانا جیسے کہ میں نے پچھلے بھی لوگ میں بتایا تھا کہ میں نئے سیرے سے جیسی بناوں گی جب بھی بناوں گی تو میں آپ لوگ کو ضرور اس کی ریسیپی بتاؤں گی تو میری بہت ساری بہنیں ہیں ان کو ویٹ ہو رہا ہوگا کہ نازیا کب بنائے گی اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے بتائے گی اچھے جی یہاں ساغون دانا جیسے میں نے بھیگو کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے اور میں نے اندازے سے میں نے اس کے دو بڑے سپون جیسے پانی میں ڈالے تھے اور پانی ایڈ کر دیا تھا پانی وہ والا جو پینے والا ہوتا ہے میں ٹیپ والا پانی نہیں یوز کرتی ہوں تو میں اسی پانی میں بھی پکا لوں گی یہ بھیگے ہوئے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے بھیگو کے رکھ دیا تھا اس کو اور اب میں جو ہے نا اس کی تیاری کرنے لگی ہوں یہاں میں پانی ایڈ کرنے لگی ہوں پتیلی میں ٹھیک ہے جی اندازے سے اپنے آپ لوگ دو گلاس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ایسا ہندانا ٹھیک ہے جی میں اس کو ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گی باقی رکھ دوں گی ٹھیک ہے دو سکون میں نے بھگو کے رکھے تھے دو میں میں نے یوں سمجھنے کہ ایک سکون میں نے ڈال دیا ہے پانی میں اور ایک سکون میں نے یہاں پیالی میں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی اتنا کافی ہے دن بھر کے لیے اب اس میں اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے بس الائچی ایڈ کرنا ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں نے تین چار الائچیاں ڈال دی ہیں اب یہ ہلکی آنچ پر یہ دیکھیں چولے کا جو ہے نا آنچ میں ہلکا کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ہلکی آنچ پر یہ پکتا رہے گا اور یہ بول جو ہے نا تب تک پکاؤں گی جب تک یہ بول اس کے اندر کھل نہیں جاتی پانی کے اندر اچھا جی یہ ساگون دانا میں نے زینب کو بھی کافی پلایا ہے اور یہ بچوں کے لیے صحت مند بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے ہیلدی ہوتا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے ہڈیوں کے لیے کیلشم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جیسے میں نے آئیشہ کو بھی کل بنا کے دیا ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ تو یہ ویسے ہی مفید ہے ہی ہے لیکن پانی کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ بچے کے اندر پانی کی کمی نہیں آنے دیتا ہے اور ہجیوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے اور میں نے اپنی زینب کو آفٹر سیون منت میں نے اس کو پلانا شروع کر دیا تھا دن میں جیسے میں تیم فیڈر پلا دوں گی دن میں پانی کی جگہ اس کو پلاؤں گی اور کافی اس سے بچہ پھولتا بھی ہے ہیلڈی بھی ہوتا ہے میٹر نہیں کرتا ہے بچہ موٹا ہو بچے کے اندر طاقت ہونی چاہیے بچہ سٹرونگ ہونا چاہیے یہ مین ہوتا ہے اور مین چیز یہ ہے کہ یہ ہڈیاں بہت مضبوط کرتا ہے اور بچے کے اندر پانی کی کمی نہیں آنے دیتا تو میں نے اپنی انائیہ کو بھی کافی پلایا ہے میں نے زینب کو بھی بہت پلایا ہے میں نے محمد صاحب کو بھی بہت پلایا ہے آشا کو نہیں پلایا ہے کیونکہ آشا کے ٹائم مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا اور جنہوں نے مجھے بتایا تھا وہ اپنے بچوں کو بھی پلاتی تھی اور بہت اچھی چیز انہوں نے مجھے بتائی تھی جیسے کہ رات میں میں احمد صاحب کو ایک فیڈر ساغندانہ کا دے دیتی ہوں ماشاءاللہ نین بھی اچھی آتی ہے پیٹ فل ہوتا ہے ان کا اور اس کے بعد رات میں یہ جب جب اٹھتے ہیں تو ملک میں دیتی ہوں تھوڑا تھوڑا دودھ دے دیا اور دن میں یہ ہے کہ دن میں بھی دودھ دیتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ میں یہ فیڈر بھی جو ہے نا پلاتی رہوں گی اور چینی اس میں بہت ہی کم مقدار میں ڈالنی ہے اتنی زیادہ شیرہ نہیں بنانا ہے اس کو غلابی میٹھا ایک سپون دو سپون کافی ہے تاکہ بچہ جو ہے نا اس کو پی لے مزے لے لے کے ٹیسٹ اچھا آ جائے بچے کو اس کا بس اس وجہ سے اس کے اندر چینی ایڈ کرنی ہے مستری بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے الائچی اور مستری کا میں نے پورڈر بنا کے رکھا ہوئے میں تھوڑا سا وہ بھی اینڈ میں ایڈ کر دوں گی بلکہ ابھی آپ لوگ کے سامنے ہی ایڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھئے میں ایک پیس جو ہے نا الائچی کے پورڈر میں پیس کے ڈالا ہوا تھا میں نے تو اس میں بڑا پیس مجھے نظر آیا نسری کا میں نے بہت ڈال دیا کیونکہ الائچی تو میں آل ریڈی ڈال چکی ہوں یہ ان کے لیے بہت اچھی اچھی ٹیپ ہے جن کے بیبیز ہیں میرے احمد کے جتنے چھوٹے چھوٹے ان کے لیے بہت اچھی ٹیپ ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے بیبی کو دیجئے گا انشاءاللہ جیسے الائچی کا بولتے ہیں کہ اگر بچوں کو لوز موشن ہو الائچی کا جو ہے گلاس میں پانی لیں اس کے اندر تین چار لائچیاں بھگو کے رکھ دیں رات بھر یا دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں آپ وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے بچے کو پلائیں تو لوز موشن بھی رک جاتے ہیں لائچی تو ویسی ہی فائدہ مند ہے ہمارے بچوں کے پیٹ کے لیے بھی اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے کیس کے لیے پیٹ کے خراب ہونے کے لیے تو ویسی ہی بہت فائدہ مند ہیں تو ساتھ میں ساغن دانا بھی بہت فائدہ مند ہے تو یہ سونے پہ سوہا گا ہے ٹپ اور ضرور اپنے بچوں کو ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگ کو خود محسوس ہوگا اس کے پینے کے بعد بچوں کو نیند بھی بہت اچھی آتی ہے اور بچوں کا پیٹ بھی فل رہتا ہے جن کے بچے دودھ نہیں پیتے تو چلیں ان کو یہ فیڈر میں دینے کی کوشش کریں جن کے بچے ماں کا فیڈ کرتے ہیں تو ان کو فیڈر میں یہ ڈال کے دے دیں یہ بھی بہت اچھا ہے بچے جب یہ تھوڑا تھوڑا میٹھا ہوتا ہے تو بچے بڑی شون سے پیتے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگ کے لئے بہت فائدہ مند رہے گا بچوں کے لئے بنایا ہے ملک شک یہ دیکھئے یہ میں نے ساغون دانا جو ہے بنا لیا ہے یہ دیکھئے پوری بولز جو ہے اس کے اندر گھول گئی ہیں پوری گھول گئی ہیں بولز اب میں اس کے اندر جو ہے چینی ایٹ کروں گی آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ کے تھوڑی تھوڑی دیر بار چیک کرتے رہنا ہے کہ یہ سوک نہ جائے ایک دم پتیلا جل نہ جائے اچھا جی یہاں اب میں چینی ایٹ کروں گی چولہ بند کر کے چینی کو پکانا نہیں ہے اس کے اندر چولہ بند کر کے آپ نے چینی اس میں ایٹ کر دینا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون یہ بھر کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ صرف گلابی میٹھا کرنے کے لئے تاکہ بچہ جو ہے نا آسانی سے اور اچھے سے پی لیں اب میں نے اس چینی کو جو ہے نا مکس کر لینا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ گھل جائے گی چینی پھر اس کے بعد میں اس کو چھانوں گی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ اس کو چھاننا کیسے ہے لائچی ایک سا ایک سے کرنی ہے لائچی کے دانے پیڈر سے نہیں نکلیں گے اس لئے ہم نے اس کو چھان لینا ہے اس کو چینی کو اچھی طرح سے میں گھول لوں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا میں نے چولہ بند کر دیا تھا بیچ میں کولا آگئی تھی تو چولہ میں نے بند کر دیا تھا ایک دم تھنڈا ہو گیا تو چینی گھول نہیں رہی ہے میں تھوڑا سا چولہ آن کر کے اس کو نیم گرم کرتی ہوں پھر چینی آرام سے گھول جائے گی لیکن آپ نے جیسی چولہ بند کرنا ہے تو آپ نے ایک چمچ چینی کا اس میں ایڈ کر لینا ہے فوری تاکہ گرم گرم میں چینی ایک دم گھول جائے اور یہ تھنڈا ہو چکا ہے اس لئے چینی گھول نہیں رہی ہے تو بس میں نیم گرم کر رہی ہوں چینی گھولنے کے لیے اور یہاں بچوں کو دے رہی ہوں ملکشیک کیونکہ بچوں کو ہلکی پھلکی لگ گئی ہے بوک آشا کو دو وہ بڑا بڑا گلاس آپ لوگ کے چھوٹا محمد کے محمد پی رہے ہو اچھا جی میرے کیلے کا بنایا ہے یہ دیکھیں جی یہ گرم ہو چکا ہے اور پتیلا بھی گرم ہو گیا میں بند کر رہی ہوں اور چینی گھول جائے گی پھر میں اس کو اب چھانا ہوں دیکھیں کہ میں اس کو چھاننے لگی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں جی اچھا جی یہ دیکھیں میں اس کو چھنی سے اس طرح کر کے ایک سپون کی ہیلپ سے ان بولز کو جو ہے نا پورا پیس دوں گی یہ دیکھیں میں پوری بولز پیس رہی ہوں تاکہ یہ پوری جو ہے نا جتنی بھی پانی کی طرح گھل گئی ہیں وہ اس کے اندر پھا جائے ساغن دانے کے جو نیچے میں نے چھان کے ڈالا ہواщее پیالے میں یہ دیکھیں اس کی طاقہ یہ جل پوری نکل ہے یہ دیکھیں یہ صرف صرف اور یہ دیکھیں چنی کے سالے سے لگ گئی ہم میں یہ اندر ڈال دوں گی مکس کر دوں گی یہ دیکھیں جو میں نے بنائے احمد صاحب کے لئے جو بچوں کے لئے بہت ہی ہیلڈی ہے بہت ہی فائدہ مند جن کے بچے کمزور ہیں یہ میں نے موبائل جو ہے نا انایہ کو دیا ہے کہ انایہ تھوڑی ممہ کی ہیلپ کر دو پکڑ لو میں جو سمجھا دوں کو یہ تو کرنا بڑھتا ہے بھئی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پورا یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے کیوں سمجھے کہ جوس ہی ہے میٹھا جو میں نے احمد صاحب کے لئے ریڈی کیا ہے ٹھیک ہے یہ اب جو ہے نا ماشاءاللہ یہ اگر میں یہ اب پیالہ میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ ایک فیڈر بنے تین فیڈر بنے دو فیڈر بنے یہ میں احمد صاحب کو دن میں دے دوں گی اور ایک فیڈر میں رات میں دوں گی اور ایک جو ہے نا دو فیڈر میں اس کو ابھی دے دوں گی تاکہ یہ اس کا پیٹ بھی بھر جائے اور اس کے پانی کی بھی کمی پوری ہو جائے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی احمد صاحب کو مل سکتے ہیں عدیل صاحب کی کال آئی ہے عدیل صاحب نے آن لائن آرڈر کیا ہے کیئر فور سے سمان ان کو دروازہ کھولو باہر کا بیٹا آپ کہاں جا رہے ہو پاپا نہیں آئے پاپا نے سمان منگوایا ہے کیئر فور والا آیا ہے دیکھو زرہ دیکھو کھول کے دور باہر بولو سمان اندر رکھ دے ماشاءاللہ اب سردی ختم ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے اندر رکھ دے اندر بولو بلہت جوا ایو ایو خلی ہینا شکرا ہینایہ بولتی ہے بس ہادا بھاریہ آپ مات اٹھاؤ ہلکا والا سمان آپ اٹھاؤ ہلکا والا یہ دیکھو یہ والا شوپر ہلکا ہے دیکھو میں یہ والا چاول یوز کرتی ہوں کافی کومنٹس میں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کون سی چاولوں کی جو ہے نا بوری یوز کرتی ہیں کون سا برینڈ یوز کرتی ہیں وہ یہ والا ہے اب آپ سکرین شوٹ لے لیں سیف کر لیں نام سیف کر لیں کچھ کر کے بھی آپ اپنا حل نکال لیں اور یہ جا کے مارکیر سے ڈھونڈ کے لے رہے ہیں میں ان چاولوں کو ایک گھنٹہ پہلے بھگ ہوتی ہوں اتنا میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں بھاری شوپر اچھا چلو 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 ذمہ دار انڈوں کو آپ نے ایسے اٹھا لیا ٹوٹے تو نہیں پالت اندر اندر پجاما سمبھالو پجاما اوپر کرو اوپر کرو اترے جا رہا ہے اترے جا رہا ہے ایسے ہوتا ہے کیا شیئر گھر آ رہے ہیں کچھ گیسٹ اور گیسٹ کون آ رہا ہے وہ بھی آپ لوگ کو جب آئیں گے پتہ چل جائے گا اور ابھی جو ہے نا میں گیسٹ کے لیے ٹی ایٹم جو ہے نا ریڈی کر رہی ہیں پاسٹا اور اس کے بعد میں نے مینی سے جو ہے نا پیزے بنانے ہیں مینی مینی چھوٹے بچوں کے لیے اور میں نے جو مینی پیزے بنانے ہیں اس کی ریسیبی بھی میں ساتھ بتاتے چاہوں گی ابھی میں چھکن جو ہے نا میرینیٹ کر رہی ہیں اس کے لیے پیزے کے لیے اور یہ دیکھیں بون لیس میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں جو جو ایڈ کرنا ہے بتانے میں نے آپ لوگ کو یہ لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے نا دہی کے ساتھ میں نے گرین کر لیا یہ ساتھ ہی ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ لسن ادرک کا پیسٹ چلا گیا دہی کے ساتھ ہی اور اس کے اندر میں نے کالی مرچ اور تکہ مسالہ ایڈ کرنا ہے تندوری تکہ مسالہ جو بھی آپ لوگ کے پاس ہے وہ ایڈ کرنا ہے یہ میرے پاس شان کا تکہ مسالہ ہے چکن کا یہ میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ بچوں نے کھانا ہے تو اس لیے میں زیادہ سپیسی نہیں رکھوں گی یہ لیکھیں جی اس میں میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کروں گی اس میں نمک چلا گیا اچھے جی اس چکن کو میں رکھ دوں گی تھوڑا سا کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے اچھے جی مینی بیزے کے لیے جو سوس ہمیں چاہیے ہوگی وہ میں یہاں ریڈ کر رہی ہوں یہاں میں نے تھوڑا سا لسن ادھرک کا پیس بنا کے ڈالا ہوای پیالی میں ٹھیک ہے جی ایک چمچ اور ابھی میں اس میں ایک چمچ کالی مرچ ڈالوں گی ایک چمچ اس میں کالی مرچ چلی گئی تھوڑی سی اس میں آدھے سے بھی کم چینی ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا نمک تھوڑا سا نمک جائے گا تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اب ان سب کو مکس کرنا ہے تھوڑا سا اس میں پیزا ٹھیک ہے جی ان کو کر لیا مکس اب اس میں کیچپ ایڈ کرنی ہے اچھی خاصی میں نے اس میں کیچپ ایڈ کر لی اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی یہ دیکھئے جی میں نے اچھی طرح سے کیچپ کو ان سب چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لیا ہے یہ ہماری جو ہے پیزا سوز ہو گئی ہے ریڈی اور اتنا وی آئی پی اس کا ٹیسٹ ہے کہ میں کیا بتاؤں اور یہ میری دوست کی ریسپی ہے میں نے دوست کے گھر پہ جو ہے نا مینی یہ میں نے اپنی دوست کے گھر پہ مینی پیزے کھائے تھے ٹی کے ساتھ جی اتنے مزے کے لگے تھے مجھے اتنی ٹیسٹی لگے تھے کہ میں نے ان سے ریسپی پوچھی اور اور میں بھی فرس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں اور یقین کیجئے ساتھ ساتھ میں نے ٹیسٹ کیا یہ پیزا سوز اور میں اپنے دوست کو دعائیں دے رہی ہوں دل سے دعائیں نکل رہی ہیں ہم آپ کے لئے بہت مزے کی اور مجھے اس راہ سے جو پیزے ہوتے ہیں گھر والے مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں خاص صبح جو چھوٹے بنے ہوتے ہیں مارکیٹ میں بھی اکثر رکھے ہوتے ہیں وہ بھی مجھے بڑے ٹیسٹی لگتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں بڑا پیزا کھانے کی بجائے مجھے چھوٹے پیزے اچھے لگتے ہیں جیسے اس نے بنایا تھا میرے دوست نے جب بنا کے رکھے تھے تو بہت ہی مزے کے ٹیسٹی اور بڑی ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کے لئے مجھے دو وہ بنانی پڑے گی شاہ دو ریڈی کرنی پڑے گی بہت ہی بڑا پرسیجر اسے چھوٹے چھوٹے بنانے کی بجائے بڑا ہی پیزا کیوں نہ بنا لیا جائے لیکن جب اس نے ریسپی بتائی تو میں حیران ہو گئی اور میں بھی فرس ٹیم ٹرائی کر رہی ہوں جیسے جیسے مجھ سے بھی اچھا چھا بنتا جائے گا میں آپ لوگ کے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کرتی جاؤں گی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا سوس میں تو میں کامیاب ہو گئی سوس تو بہت مزیگ ہے آگے کا جو پرسیجر ہے وہ بھی بہت حیران کر دینے والی چیز ہے جیسے اس نے مجھے بتائی کہ یہ پیزا ڈو کے ساتھ نہیں بنتا یہ اس رہاں کا بنتا ہے وہ میں جب بناوں گی تو آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گی آگے آگے بہت مزیگی سوس ہے ایسے تو میں مارکیر میں میں نہیں ملے گی سوس ریڈی کرنے لگی ہوں پاستہ کیمے والا پاستہ اور میں نے لسن ادرا کا پیش رسٹ میں ڈال دیا ہے کیوب اور سیتون والا اویل ڈال دیا ہے یہ کڑاہی میں میں نے کیمہ ایر کر دیا اب لسن ادرا کے ساتھ اچھی طرح سے میں اس کو بھونوں گی اچھا جی کیمے کو بھوننے کے بعد کالی میرے چیز کر دوں گی چھوڑی پیش آتے اچھا اچھا جی ساتھ ہی سوس کا دھنیا پوڑر ان کو بھونیں گے اچھی سے حسدے ضائع کر نمک ایر کروں گی اور ماجی کی ہاف ٹکیا بھی ڈالی گی اچھا جی میں نے اس میں گارلک جو ہے نا مائنوز وہ بھی ایڈ کر دیا یہ دیکھیں جی اس کو ہم کریں گے مکس اچھا جی اس کے اوپر جو ہے نا یہ پیزا ٹھیک ہے جی یہ جو پیزے کے اوپر ڈالتا ہے اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیا کیچپ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں پاسٹہ ایڈ کر دیا اور پاسٹے کو کر رہی ہوں مکس سب کو کر رہی ہوں یہ دیکھیں گی اچھا جی پاسٹہ میں نے ٹیسٹ کیا اس میں تھوڑا نمک کم تھا نمک دوبارہ ایڈ کر کے میں اس کو جو ہے نا مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے سپائسی زیادہ نہیں رکھا کیونکہ بچے ہیں کھانے والے تو جو گیسٹ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بچے ہیں تو اس وجہ سے اچھا جی پاسٹے میں اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وی ای پی آ رہا ہے بہت ہی مزے کا آ رہا ہے اس کا ٹیسٹ پاسٹے پہ جو میں نے ایڈ کی ہے اور پیزا سوس میں بھی اس کا جو ٹیسٹ آ رہا ہے نا وی ای پی بہت ہی مزے کا یہ وی ای پی پاسٹہ ہو گیا ہے ریڈی بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹ ہی میرا تو ویٹ نہیں ہو رہا کہ میں بھی پیالی بھر کے کھانو لیکن گیسٹ کے ساتھ ہی ٹیسٹ کریں گے کھائیں گے اوپر اوپر سے ٹیسٹ تو کی ہے میں نے لیکن پیالی بھر کے جو ہے نا کے ساتھ ہی کھایا جائے گا اور بہت ہی مزے کا بنا ہوا ہے یہ اوبلاوہ تھوڑا سا بچائے ہیں میں نے ان کو اہم محمد صاحب کو بہت پسند ہے اوبلاوہ خالی تو ان کو چاہیے جو میں نے میری نیٹ کر کے رکھی بھی تھی ہنتا ہو چکا ہے اس کو اور اب میں اس کو بنانے لگی ہوں اویل ڈال دیا ہے اس میں یہ ہلکی ہلکی آنس پہ بھی پکے گی صرف یہ کالی میرچ ایکسٹر ڈالی ہے اوپر اور یہاں میں کل والا جو کالن ہے مروب چھولے کا وہ گرم کر رہی ہوں ہم سب وہی کھائیں گے ماشاءاللہ کل بھی ہم نے بہت انجوائے کیا اس کو اور ابھی بھی میں گرم کر رہی ہوں چکن اچھی خاصی گل چکی ہے اور بھون بھی لیے بڑے مزے کی یہ ہیں بند پیزا ڈو کے لیے اور پیزے ڈو کے طور پر میں یہ یوز کروں گی جیسے کہ یہ بند ہوتا ہے پورا اس طرح ہاں سے برگر ہوتا ہے پورا میں نے اس کو ہاف جیسے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں اکثر شوپر میں تو اس کے اوپر میں منی پیزے ریڈی کروں گی سب سے پہلے لینا ہے یہ آئیل کوکنگ آئیل میں کوکنگ آئیل میں سیتون کا تیل یوز کرتی ہوں تو آپ جو بھی کوکنگ آئیل یوز کرتے ہیں آپ اس پر یہ لگائیں گے بند کے اوپر اس طرح سے آئیل لگائیں گے اچھی طرح سے بلکل اچھے طریقے سے تاکہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں اندر تک چلا جائے اس کا آئیل اس میں اسی طرح برش سے میں سب کو آئیل لگا لیتی ہوں آئیل میں نے اچھا خاصا لگا دیئے اس طرح دبا دبا کے بھی اندر فریس کر کر کے لگائے ٹھیک ہے جی اب میں اس میں سوس جو میں نے یہ ریڈی کیا بہتہ سوس لگاؤں گی ٹھیک ہے اس طرح کر کے اس کو لگے گا سوس یہ ٹی ایٹم بہت ہی مزے کا ہے ٹی کے ساتھ آپ جھٹ پٹ جو ہے اگر آپ کے گھر اچانک بھی مہمان آ رہا ہے تو جھٹ پٹ آپ لوگوں نے اس طرح بنا کے رکھیں بچے بھی ہیپی بڑے بھی ہیپی کیونکہ یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اچھا جی یہ سارا میں نے لگا لی ہے ٹھیک ہے سوس اب یہ شیملا مرچ بہت ہی باریک باریک جس طرح سے یہ مینی پیزیں ہیں تو اسی طرح سے ہم نے پیاز اور شیملا مرچ بھی باریک مینی طریقے سے جانا کاٹی ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں میں نے کاٹ کے رکھی ہے تو یہ ہم تھوڑی تھوڑی اس طرح سے لگا دیں گے شیملا مرچ موسیقی 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 اوپر کا ہی ہون کرنا ہے نیچے کا نہیں کیونکہ نیچے تو بند پکے ہوئے ہیں تو اوپر کا ہی اون کرنا ہے تاکہ یہ ہماری جو اوپر کی اچھیا ہے صرف یہ میلٹو یہ ہی پکے ہیں تو میں نے صرف اوپر کا اون کیا ہے اور دو سو ڈگری پر رکھنا ہے زیادہ نہیں کیونکہ یہ اکدم سخت ہو جائیں گے ریٹی بھی ہو گئے ہیں الحمدللہ اور بہت مزے کے ٹیسٹی لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ میں اب یہ ٹرے خالی کروں گے میں نے دوسرا ٹرے بھی سجا لیا ہے ہر اومن میں کرنے کے لئے تو اس کو ہم ایک ڈش میں یہ گیسٹ کی فل تیاری ہو چکی ہے اور گیسٹ بھی آ چکے ہیں آئیشہ کے روم میں ہیں آئیشہ کو پوچھنے کے لئے آئے ہیں خیر سے جائیں خیر سے آئیں بھابیس آجاؤں نا انشاءاللہ سب کو سلام دیجئے گا بھابیوں کو بہنوں کو سب کو سب بچے چلے کے بیٹھ سے تیار ہو رہی ہے نا اللہ حافظ مریان دیکھو بھی چاندی بھلا رہی ہے آپ کو ادھر صوفے پہ بیٹھ کے آجو ادھر پہنو